السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اچھے سے ہوں گے ویلکم بیک پو می چینل سترنگی گارڈن میں تو فرینڈز آج جو میں پلانٹ لے کر آئی ہوں وہ اسی کی کیر آپ کو شیئر کروں گی یہ پلانٹ مدھو مالتی کا ہے جو منی والا ہوتا ہے منی مدھو مالتی کہہ لیجئے یا گونسائی ٹائپ کا چھوٹا مطلب ہے یہ ویسے اس کی وائن ہوتی ہے بہت بڑی بہت بڑا پلانٹ ہوتا ہے اور لیکن یہ بلکل چھوٹا سائز ہے اس کا فلاور بھی چھوٹے آتے ہیں اور پلانٹ بھی بہت چھوٹا ہے یہ پلانٹر میں لگا ہوا ہے تو فرینڈز بہت ہیوی بلومنگ کرنے والا سمر میں یہ خوبصورت پلانٹ بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے ہیوی بلومنگ پانے کے لیے اس میں فرٹیلائزر جو استعمال کرتے ہیں اسے میں بتاؤں گی جو مسٹرڈ کیک ہوتا ہے اس کو چھوٹا سا ٹکڑا بلکل ہم اس کو بھگو دیں رات میں اور دن میں پھر اس میں کیا کریں تھوڑا سا اور پانی ملا کر اس کی روٹ میں ڈالنے گڑائی کر کے تو اس سے بہت زیادہ ہیوی بلومنگ ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ میں اس میں کوئی فرٹیلائزر نہیں دیتی ہوں اور دوسری بات اس کی مٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے مٹی ایک حصہ نارمل گارڈن سوائل ایک حصہ ورمنگ کمپوشٹ یا کوئی بھی کمپوشن میں لیں گوبر کی کھاد لینے پتی کی کھاد لینے اور ایک حصہ ریت میں مکس کر کے مٹی میں تیار کر لیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پلانٹ کافی خوبصورت ہے ہیوی بلومنگ کر رہا ہے اور لائٹ کی اگر بات کریں تو فل سن لبنگ پلانٹ ہے یہ فل سن میں ہی فلاورنگ بہت اچھی کرتا ہے اگر یہ ہم شیڈ میں لگا دیں گے تو اس میں بلومنگ نہیں ہوگی اور اس کو فل ڈے کی ہی لائٹ ملنا چاہیے دھوپ میں یہ بہت اچھی بلومنگ کرتا ہے اور فرینڈز کبھی کبھی اس پر پتیاں جو ہیں وہ پیلی پڑھنے لگتی ہیں تو ہم جب اس میں over watering کر دیتے ہیں تو پتیاں پیلی پڑھنے لگتی ہیں تو ہمیں over watering نہیں کرنا ہے لیکن ہاں اس میں watering کرنا ہے اتنی کہ مٹی گملے کی سوکھے نہ مٹی اگر گملے کی سوکھ جائے گی تو اس کی پتیاں مرجائی مرجائی سے لگنے لگیں گی تو نہ over watering کرنا ہے نہ بالکل low watering کرنا ہے watering کا تھوڑا صحیح سے دھیان رکھنا ہے اور heavy blooming کے لیے میں نے آپ کو جو fertilizer بتایا ہے وہی اگر آپ use کریں گے mustard جو cake آتا ہے خلی جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ ہم لوگوں کو مل جاتی ہے ہم اپنے پاس میں کئی market سے بھی لے سکتے ہیں یا گھر میں سرسوں وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا تیل نکلواتے ہیں تو وہ میں available ہو جاتی ہے تو وہ heavy blooming کے لیے بہت اچھی رہتی ہے بس تھوڑا سا ٹکڑا اس کو بھگو دیا اور وہی پانی اس میں ڈال دیا اور ویسے ڈال چاوال کا پانی وغیرہ بھی ڈال دو تو اس سے بھی اس کو اچھی feeding مل جاتی ہے اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے summer plant یہ اور اس کی اگر ہم propagation کی بات کریں تو friends اس کی propagation بہت easy ہے اس کی cutting صرف چھوٹی سی ہم لے لیں جو بہت اچھی مطلب بلکل soft والی cutting نہ لیں بہت جو mature ہو جائے branch اس کی cutting لے کر منسون سیزن میں لگا دیں تو یہ بہت اچھے سے propagate ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس میں جو branch بکرہ ہیں بس چھوٹی سی branch لے لیے اتنی سی اور اس کو بس لگا دیا اور جب اس کی branch لگائیں تو بالو کا زیادہ حصہ رکھیں garden soil اور بالو کا زیادہ حصہ رکھیں garden soil کا کم رکھیں تو بہت اچھے سے growth کرتی ہے اس کی cutting اور پھر اس کو ہم کسی بھی planter میں لگا دیں یا زمین میں لگا دیں ویسے یہ mini جو مدھو مالتی ہوتی ہے اس کو planter میں ہی لگانا چاہیے یہ planter میں بہت خوبصورت لگتی ہے اور جو بڑی والی مدھو مالتی ہوتی ہے وہ تو ground میں ہی زیادہ تر لگاتے ہیں اور صبح کے ٹائم white flowers کے ہو جاتے ہیں دوپہر میں pink